سابق وزیر آزم نواز شریف کی چار سال باد وطن واپسی مسلم نے اگنون کا لاہور میں پاون شو جروب پنجاب بھر سے کافلے روانہ ہوئے ملکان سے کافلے شام کورٹ انٹرچینج سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے قیادت عبد الرحمن کانجو نے کی سابق وفاقی وزیر عبد الرحمن کانجو کا کہنا تھا ایسا استقبال اپنی سیاہ سے زندگی میں نہیں دیکھا نواز شریف میں لوگوں کو امید نظر آ رہی ہے قائد نون لیگ میہ نواز شریف کا والہانہ استقبال دی جی خان سے سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کی قیادت میں بڑا کافلہ لاہور پہنچا میہ بالی مظفرگرد سرگودہ احمد پر شرکیوں جہانیہ سمیت جنوبی پنجاب کے چھوٹے بڑے علاقوں سے کافلوں نے مینارے پاکستان پر مناخدہ جلسے میں شرکت کی کورٹ مٹھن میں صوفی بزرگ خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا تین روزہ اور درغہ پر عظمت فرید کانفرنس کا انقاد پہلے روز کوالوں نے سما پاندھ دیا صوفی بزرگ کو نظرانہ عقیدت پیش زائرین کی کسی تعداد میں شرکت زائرین کی رہائش کے بھی بہترین انتظامات حضرت خاجہ غلام فرید کا سالانہ اور دربار فرید پر محسل ناس کا انقاد سنا خانوں نے خوبصورت آواز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناس رسول مقبول پیش کی ولی اہر دربار فرید خاجہ راول مرید الدین کو ریجا کی خصوص شرکت تھل کے ریکزاروں میں گاڑیاں فراتے بھریں گی 190 کلومیٹر کا ٹریک تیار شہریوں کے لیے بھرپور تفریقہ بھی انتظام ہوگا ڈی جو خان دی ویشن میں بھی جیپ ریلی کی تیاریاں جاری چار روزہ تھل جیپ ریلی 9 سے 12 نومبر تک جاری رہے گی کمیشنر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں پیسلا پیٹرول سستہ ہونے کے باوجود رکشہ والوں کی ہٹ درمی بہا بلپور میں سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا کم نہ ہوا لاری اڈا سے پوارہ چوٹ تک چالیس روپے فیس سواری بصول شہریوں نے انتظامیاں سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی مینسپل کارپوریشن ملتان کا تجاوزات مافیا خرقی حلاف آپیشن گھنٹہ گھر سے حسین آباد اگاہی روٹس تجاوزات کا خاتمہ سامان سرکاری تحویل میں لے کر بھاری جرمانے تجاوزات کے مرتقی بفرات کے خلاف کا روائی جاری سموگ کی روک تھام کے لیے بہاول پور انتظامیاں متحارک زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے بھٹوں کو جرمانا موٹو ویکل دیپارٹمنٹ کو دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن کا ٹاسک دے دیا دیپٹی کمیشنر زہیر انور کی انٹی سموگ اسلاس میں شرک امیز جماعت اسلامی سراج الحق کا خانوال میں ورکز کنونشن سے خطاب کہا پاکستان میں غربت اپنے جو بندر ہے غریب بچے کو بھی زالین کا حق حاصل ہے سراج الحق کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اسلامی ممالک کو فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنا ہوگی میٹریک اور انٹرمیڈیٹ میں تصوراتی سوالات کا معاملہ فالسی پر کام شروع نہ ہو سکا موڈل پیپرز کی تیاری تحال نامکمل مولتان بوڈ کی ویب سائٹ پر بھی موڈل پیپرز پراہم نہ کیے جوا سکے سلانہ امتحناف میں چند ماہ باقی سلبہ پریشان ہے مبتلا مولتان میں صفائی مہم زورو شور سے جاری میونسپل کمیٹی کا عملہ صفائی کے لیے متحرک دن اور شام کے اوقات میں صفائی کا کام جاری روزانہ کی بنیاد بر آٹھ سو میٹریک ٹن گندگیت تلف کرنے کا سلسلہ جاری دیرہ غازی خان لوٹرہ میں سیمینار اگاہی سیشن مقررین کا کہنا تھا ترقی کے لیے بسائل اور آبادی میں تواسن ضروری ہے میڈیا بے ہنگم آبادی کی روک تھام کے لیے اگاہی پیدا کرے ڈی پیو سرگودہ کی ذریفت صدارت نمبرداروں کی کانفرنس مقصد باہمی روابط کو تعاون کو مستحقن کرنا ہے نمبرداروں نے علاقہ سے متعلق گزارشات پیش کی ڈی پیو کی طرف سے عمل درامت کی یقین دہانی پاکستان شیمر آف ایڈیوکیشن کے نو منتخب بہتداروں کی حل برداری رحیمیہ خان بہاولپور اور بہاولنگر کی نو منتخب بوادیز کے احساس میں تقریب سجائے گئے ملدان میں کینسر سے بچاؤ بارے آگاہی سیمینار آل پاکستان ومن اسوسییشن نے احتمام کیا طبی ماہرین نے کینسر سے بچاؤ اور احتیاط بارے لیکچز دیئے خواتین کو کینسر کے علاج سے متعلق معلومات کی ہر میمبر آف دی فیملی جو ہے اس کو اس بات کی شعور ہونا چاہیے اس بات کا ان کو آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ ایک خطرناک بیماری ہے جو جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے اور خاص طور پر جو اٹ رسک ہیں جن کے میں یہ علامتیں ہیں وہ اپنے آپ کو ضرور سکریم کروائیں لیا میں محر افسر حسین سمرہ فٹبال ٹارنمنٹ دوسرے سمی فائنل میں لیا نے میدان مار لیا لاہور کی ٹیم کو شکست دے کر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا اور جنوبی پنجاب کے مریف پورٹ منڈرو کا دلکش موسم گرد چھمک کے ساتھ بارش سے سردی بڑھ گئے سیاحت کے دلدادہ پرات نے وادی کا روح کر لیا مولدان ڈیرغاز خان لیاقت پور جہانیہ میں بھی بارش سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا میک میں موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گئے اور جنوبی پنجاب کے مریف پورٹ منڈرو کا دلکش موسم گرد چھمک کے ساتھ بارش سے سردی بڑھ گئے سیاحت کے دلدادہ پرات نے وادی کا روح کر لیا مولدان ڈیرغاز خان لیاقت پور جہانیہ میں بھی بارش سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا میک میں موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گئے پاکستان شامر آف ایڈیوکیشن کے نو منتخی بہتداروں کے حل برداری رحیمیہ خان بہاولپور اور بہاولنگر کی نو منتخی بوادیز کے احساس میں تقریب سجائے گئے لیا میں محرف افسر حسین سمرا فٹبال ٹارنمنٹ دوسرے سمی فائنل میں لیا نے میدان مار لیا لاہور کی ٹیم کو شکست دے کر فائنل کے لیے کالفائی کر لیا دیرہ غازی خان لوترہ میں سیمینار اگاہی سیشن مقررین کا کہنا تھا ترقی کے لیے بسائل اور آبادی میں تواسن ضروری ہے میڈیا بے ہنگم آبادی کی روک تھام کے لیے اگاہی پیدا کرے موسیقی